بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے کچن ایڈی کوکنگ تو آج ہم اپنے کچن ایڈی کوکنگ سے بنانے جا رہی ہیں بیف بریانی ریسپی بہت ہی مزے کی بہت ہی نیو سٹائل سے ہیں آج ہم آپ کو آسان طریقے سے بیف بریانی کیمہ بریانی بنانا سکھائیں گے بہت جلدی سے اور بہت آسانی سے جڈپٹ سے تیار ہونے والی یہ بریانی ہے بہت ہوشبودار تو آئیے اس کو بنانا سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بیف کا کیمہ یہ تقریباً تین پاؤ کے قریب کیمہ ہے نمک ہے حلدی ہے اور یہ ہے لسن سب سے پہلے ہم ایک پریشر میں کیمہ ڈالیں گے اور ساتھ میں اس کے نمک اور حلدی ڈال کے ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے حلدی لی ہے اور یہ لسن لیا ہے گٹھی ان کو ڈال کے اس میں دو گلاس پانی ڈال کے ہم کیمہ کو گھلانے کے لیے رکھ دیں گے اور جب تک ہمارا کیمہ گھل رہا ہے ہم بریانی کے لیے جو چیزیں لی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں چاول میں نے لیے ہیں دو گلاس ان کو اچھے سے واش کر کے میں نے بھی گو دیا تھا چاولوں کو اور ان کو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تقریباً ان کو بھی گے ہوئے پیاز لیے ہیں میں نے پانچ در پیاز تین در ٹوماتر یہ سرکھ میرچے ہیں یہ ہے املی یہ ہے دہین اور ساتھ میں ہری میرچے کٹی ہوئی ہے لسندرکی پیسٹ ہے نمک ہے اور یہ لیمن جوس ہے اور یہ تمام سپائسز جو کھڑے مسالے ہیں یہ ہم چاولوں کو بوائل کرتے ہیں جس میں ڈالیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک دیجکے میں پانی رکھا ہے دو گلاس چاولوں میں میں نے دو جگ پانی کے بھر کے رکھ دیئے ہیں تقریباً 6 گلاس پانی ہے اس میں نے نمک اور تمام سپائسز سے وہ ڈال دیئے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم کیمے کو دیکھیں گے اس کو میں نے اچھی سے بوننا ہے اس میں ہم گی ڈالیں گے جو میں نے سپائسز پہلے ڈالے تھے ابھی وہ ہی ڈالے ہوئی ہے ساتھ میں ہم پیاز ڈال دیں گے جو کٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ ہم بریانی کا مسالہ تیار کر رہی ہیں سب سے پہلے ہم نے کیمے کو گلایا تھا اب باری باری کر کے اس میں تمام سپائسز جو ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا جو ہم نے چاولوں کو بائل کرنے کے لئے پانی رکھا ہوا ہے وہ بھی گرم ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہم بریانی مسالہ بھی تیار کر رہی ہیں تو دیکھیں ہم نے ابھی پیاز ڈال لی ہے ساتھ میں ہم یہ ٹماٹر جو رکھے ہوئے تھے کٹ کے یہ ڈال دیں گے تاکہ تمام سپائسز ساتھ ساتھ اس میں مکس ہوتے جائیں سرخ میچ ہے ون ڈیبل سپون آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں اب پہلے تو بریانی مسالے کے اندر بھی سرخ میچ ہوتی ہے لیکن آپ اپنے ہی ٹیسٹ کے حساب سے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں یہ لسن ادر کی پیسٹ ہے یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ میں ہری میچے جو تین ادر میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہمارے گر میں زیادہ سپائسی نہیں کھایا جاتا ہرچو نے کھانا ہوتا ہے اور اس وجہ سے میں اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو اچھے سے بھول لیں گے گی میں دیکھیں جو اسی اپنا پانی تھا اسی میں اچھے سے ہمارا کیمہ جو ہے وہ بھول رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو چاولوں کے لئے پانی بوائل کرنے کے لئے چاول اس میں ہم ڈال لیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چاول ایک جگہ پہ ان کا ڈیر سانہ بن جائے تو یہاں پہ دیکھیں چاول ہمارے اچھے سے وائل ہو چکے ہیں ان میں ہم لیمن جوس جو رکھا تھا 2 ٹیبل سپون لیمن جوس وہ ڈال دیں گے اور ان کو ابھی ہم 98% تک ان کو وائل کر لیں گے باقی 2% جو ہے وہ دم میں ہو جائیں گے جب ہم ان کی لیئرز بنائیں گے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھے سے کھوک ہو رہا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے املی کیونکہ بریانی تو ہلکی سی کھٹی ہوتی ہے نا اس وقت سے ہم اس میں املی کا بھی تھوڑا سا ٹچ دیں گے اور ساتھ میں ہم نے یہ دہی ایک پیا لی اور ساتھ میں 4 ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ لیا تھا اس کو اچھے سے ہم دہی میں مکس کر کے یہ بھی ڈال دیں گے اور اسے ڈالتے ہی جو مزہ آنے والا ہے نا آپ لوگوں کو کیا کمال ہونے والا ہے بہت ہی مزہ اور خوشبو اس کی اس قدر ہو گئی ہے پورے کچن میں کہ آپ پوچھیں ہی مت تو لیجئے جناب ہم نے بریانی مسالہ بھی اس کے اندر ریٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بونیں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بھی نکلے اور ہمارا جو کیمہ ہے وہ اچھا سا مزے کا بریانی مسالے کا جو کیمہ ہے وہ اچھے سے ہمارا بون جائے اور مزے مزے قسمت سے خوشبو آئے تو یہاں پہ دیکھیں کیمہ ہمارا اچھے سے بون چکا ہے اب ہم چاولوں کا پانی جو ہے اس کو نکال دیں گے اس کو سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں چاول ہمارے اچھے سے بائل ہو چکی ہیں اس کے پانی کو ہم سٹین کر دیں گے ہم سٹینڈر میں ڈال کے اس کے پانی کو ہم سٹین کر لیں گے بہت مزے کی بریانی بننے والی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ پانی کو سٹین کر دیا ہے اور چاولوں کی ایک لیئر اسی دیجکے میں ساتھ میں ہم ون ٹیبل سپون اس میں کوکنگ گول کی بھی لگا دیں گے تاکہ جو چاول ہیں وہ دیجکے کے ساتھ نہ ہی جڑیں اور نہ ہی چپکیں اس لئے ہم ون ٹیبل سپون اس کو گریز کر لیں گے ساتھ میں ہم ون لیئر اس کی بنا لیں گے جو کیمہ کا ہم نے مٹیرل تیار کر کے رکھا ہوا تھا بریانی مسالہ ڈال کے وہ تمام چیزیں ڈال کے وہ اس میں ڈال لیں گے ون لیئر ساتھ میں میں نے فوڈ کلر جو ہے یلو فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر میں نے مکس کر کے پانی میں گول دیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے کیونکہ اس کا بہت پیارا سا کلر ہم نے لے کے آنا ہے ساتھ میں جو ہمارے چاول بچ گے تو اس کی سیکنڈ لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر اور ساتھ میں اس کے وہ جو کیمہ والا بیٹر بچ گیا تھا اس کی بھی لیئر ہم ساتھ ہی لگا دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پھلا کے لگائیں گے تاکہ ہر جگہ ہی جو کیمہ کا مکسچر ہے وہ چلا جائے اور چاولوں کے اندر تک ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ چلا جائے سارا گھی بھی اس کے اندر ساتھ ہی ڈال دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارا اس کے اوپر ڈال دیا ہے کیمہ کا مٹیریل ساتھ میں جو فوڈ کلر بچا ہوا تھا وہ بھی اس کے اوپر دوبارہ سے لگا دیں گے اور یہاں پہ میں نے لیئے ہوئے ہیں تھوڑا سا کم پڑ گیا تو میں میں نے دوبارہ سے گول تیار کر کے اس کے اوپر لگا دیا کیونکہ چاول تو لیٹ سارے ہیں نا ما شاہ اللہ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پدینے کے ساتھ آٹھ اس کے لیوز ہیں وہ کو لگا کے اس کو ہم نے دم دے دیا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کیمہ کی بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے دم ہمارا دس منٹ کے بعد بلکل ڈیڈی ہو چکا ہے اس کو کھولتے ہیں تو دیکھیں ما شاہ اللہ سے کتنی مزے کس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور کتنے کلر فل سے ہمارے اورینج اور وائٹ وائٹ اور براؤن سب کا مکسچر کتنا اچھا سا لگ رہا ہے خوشبو تو بہت مزے کیا رہی ہے تو آئیے اب ہم اس کو ڈی ش ڈی شوٹ کرتی ہیں تو لیجئے جناب وائل انڈوں کے ساتھ ہم نے اس کو ڈی شوٹ کیا ہے یہ تھی ہماری آج کی پیاری سی خوبصورت سی مزے کی ریسپی امید کرتی ہیں آپ کو بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ